اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ڈیر سٹوڈی کریں گے اور اس میں سے ہم نے جو قوشن چوز کیے ہیں وہ کچھ یہاں ہم نے قوشن لکھ دیئے ہیں ان کو ہم سال کریں گے تاکہ آپ باقی قوشن کو انڈرسٹیند کر سکیں قوشن نمبر ٹین ہمارے پاس گیون ہے ہم نے اس قوشن سے سٹارٹ کرنا ہے ٹین نمبر قوشن میں ہمارے پاس ایسکر پلس سیون ایک پلس ٹویل ایک قوارڈریکٹک ایکسپریشن ہے دوسرے اس کے نیچے ایک سکر ایک سکر پلس نائن گے پلس ٹونٹی یہ بھی قوارڈریکٹک ایکسپریشن ہے چاروں قوارڈریکٹک ایکسپریشن ہمارے پاس گیون ہیں اور ہم نے ان کے مطابق اس کو فریکٹرائز کرنا لے سٹوڈنٹس میں آپ کو اس سے پہلے اس قوشن کو کرنے سے پہلے آپ کو سجسٹ کروں گا کہ ہم فریکٹرائزیشن آف دا قوارڈریکٹک ایکسپریشن کے لیے ایک ویڈیو بنا چکی ہیں آپ پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو فریکٹرزیشن آف دا قوارڈریکٹک ایکسپریشن کرنا آ جائے تب آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں یہاں نومنیٹرز کو فریکٹرائز کرنا ہے ٹویلو اے سکر پاسٹ اینڈ لاسٹ ہم کو جب ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹویلو اے سکر آتے ہیں اور ٹویلو کے فریکٹرز ہم نے کچھ اس طرح بنانے ہیں کہ پلس کر کے جن فریکٹرز کو سیمن اے بنتا ہو تو ہم ٹویلو کے فریکٹرز فور اے اینڈ تھری اے سے کر رہے ہیں جن کو پلس کرنے سے سیمن بان سکتا ہے اسی طرح نیچے ہمارے پاس جو فریکٹر ہے اس میں ہم فائیو اے پلس فور اے فریکٹر بنائیں گے تو ہمارے پاس یہ بھی فریکٹرائز ہو جائے گا اس میں بھی ہم نے فریکٹر بنانے ہیں ٹو اے پلس ون اے پلس ٹو اینڈ اگین نیچے بھی ہم اسی طرح کے فریکٹرز بنائیں گے تھری اور ٹو سے ہم فریکٹر بنائیں گے تھری اے پلس ٹو اے پلس سکس اس کے بعد ہم نے فرسٹ اب یہ ہمارے پاس چار ٹامز آ گئے ہیں چار ٹامز ہیں اس قائدر ٹیٹنیس پیشن کی فرسٹ ٹو ٹامز میں سے ہم نے اے کو کامل لینا ہے اے پلس پور بچے گا سیکنڈ ٹو ٹامز ان میں سے ہم نے ٹری کو کامل لینا ہے اے پلس فور بچے گا ہمارے پاس اسی طرح یہاں بھی ہم نے فرسٹ ٹو ٹام میں سے اے کامل اے پلس فائف پلس ان سیکنڈ ٹو ٹام میں سے فور کامل تو اے پلس فائف یہاں بھی ہم ایسی کریں گے اے کامل آئے گا تو اے پلس ٹو پلس بان کامل آئے گا تو اے پلس ٹو اور نیچے بھی ہم ایسی کریں گے اے کامل لیں گے اے پلس 3 پلس 2 کامل لیں گے اے پلس 3 اور اب ہم اس کی فیکٹرائزیشن کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہی ٹرم اور دوسری ٹرم میں جو کامل ایلیمنٹ ہے وہ کامل فیکٹر ہے وہ اے پلس 4 ہے تو ریمیننگ بیلیوز کو ہم نے سیکنڈ بریکٹ کے اندر لکھنا ہوتا ہے یہاں بھی ہم ایسی کریں گے اے پلس 5 اور ہم ایسی کریں گے اے پلس 4 سیکنڈ بریکٹ میں آئیں گے ملٹیپلائی کا سائن ہے درمیان میں یہاں بھی اے پلس 2 ملٹیپلائی بھی اے پلس 1 اور اے پلس 3 ملٹیپلائی بھی اے پلس 2 اب آپ یہاں جو فیکٹرز کینسل ہو سکتے ہیں ان کو کینسل کریں گے آپ نے یہ جا رکھنا ہے کینسل کرتے ہو کسی بھی نومی لیٹر کو نومی لیٹر سے کینسل نہیں کیا جائے گا یا کسی بھی دی نومی لیٹر کو دی نومی لیٹر سے کینسل نہیں کیا جائے گا جب بھی آپ کینسل کریں گے کسی ایک نومی لیٹر کو کسی دوسری فریکشن کے دی نومی لیٹر سے یا پہلی دی نومی لیٹر کو سیکنڈ کسی فریکشن کے نومی لیٹر سے کینسل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اے پلس 2 کو ہم اے پلس 2 سے کینسل کر رہے ہیں اے پلس 3 اس کا دی نومی لیٹر ہے اس فریکشن کے نومیڈیٹر سیکنسل ہو جائے گا اے پلس پور اس اے پلس پور سیکنسل ہو جائے گا تو ریمیننگ فریکشن ہماری اے پلس ون اوور اے پلس فائیف یہ ہمارا لاسٹ ریڈیوز قوام میں اس فریکشن کی ریڈیوز قوام یا لویسٹ قوام ہمارے پاس اوٹین ہو گئی ہے ابھی ہم نیچٹ پوشن کرتے ہیں نیچٹ پوشن ہمارے پاس پوشن نوبر ٹویل ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس قواریٹک ایکسپریشن کے فریکشن پہلے ہمیں قواریٹک میٹھرڈ سے کرنے ہوں گے سیون اے بی پلس ٹویل بی سکیار یہ قواریٹک ایکسپریشن ہے اس کے نیچے اے سکیار مائنس بی سکیار ہے اس سے پہلے بھی ہم پوشن کار چکے ہیں اس کے ساتھ کے اے پلس وور بی آور اے پلس بی دیوائیڈ کا سائن ہے سب سے پہلے ہم اس دیوائیڈ کے سائن کو ملٹی پلس کی سائنےیں چینج کریں گے اے سکیار پلس اس کے فیکٹرز بنائیں گے فیکٹرز بنانے کے لئے فائیوے بی سوری پورے بی پلس تھری اے بی پلس ٹویل بی سکیار اوور اس کے بھی ہم فیکٹرز بنائیں گے اے مینس بی ملٹی پلی پلس بی اور یہ ملٹیپلائی کا سائن جب ڈیوائیڈ کے سائن کو ہم ملٹیپلائی میں چینج کریں گے تو سیکنڈ رفریکشن ہماری اسے ہمیں ریورس کر دینا ہے ابھی ہم یہاں اس فیکٹرز میں سے پہلی دو رقموں میں سے کامل لیں گے فرسٹ ٹو ویلیوز میں سے ورپس اے کامل ہے اے کامل لینے پر اے پلس فور بی بچ گیا پلس یہاں سے ہم تھری بھی کامل لے سکتے ہیں ان دو نو رقموں میں سے اور بی بھی کامل ہے تھری بی کامل آ گیا تو اے پلس فور بی سیکنڈ ریکٹ میں آ گیا اور اے مینس بی ملٹیپلائیڈ بی اے پلس بی ملٹیپلائیڈ بی اے پلس بی اور اے پلس فور بی یہ سٹک تک آپ کو میں سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ ان دونوں میں سے دیکھ سکتے ہیں اے پلس فور بی کامل ہے اے پلس فور بی کو آپ ریکٹ میں ون ٹائم لکھیں گے اے پلس تھری بی کو سیکنڈ ریکٹ میں لکھیں گے اور یہ جو نیچے فیکٹرز ہیں باقی سارے آپ نے ایز ایٹ اس نیچے اٹھا لکھیں ابھی آپ یہاں سے کینسل دیکھ سکتے ہیں کون سی ٹرم کینسل ہو رہی ہے اے پلس فور بی کی ٹرم آپ اے پلس فور بی سے کینسل کر سکتے ہیں اے پلس بی کو اے پلس بی سے کینسل کر سکتے ہیں تو ریڈیوز فارم ہماری اے پلس تھری بی یہ اس کی ریڈیوز فارم ہمارے پاس اوٹین ہو گئے گئے اور یہ اس قرم کی لویسٹ فارم آگے گئے ابھی ہم میچ ایک اور پوشن کرتے ہیں پوشن نمبر فیفٹین کو ہم سال کریں گے تاکہ آپ کو باقی پوشن کی بھی سمجھ آئے سٹوڈنٹ ہم نے ایٹ پوشن میں سے ان پوشن کو چوز کیا ہے جو باقی پوشن سے تھوڑا ڈیفرینٹ تھے یا ان کے ساتھ کے پوشن باقی بھی موجود تھے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے تاکہ آپ ان پوشن کو خود کر سکیں آپ نے ان پوشن کی خود پریکٹس کرنی ہے اور ان پوشن کو دیر کر آپ اپنی انڈرسپینڈنگ کو امپروو کر سکیں یہاں ہمارے پاس تین فریکشن ہیں اور ان تین فریکشن میں دو فریکشن جو ہیں وہ بریکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور وہ جو دو بریکٹ کے اندر والی فریکشن ہیں سب سے پہلے ہمیں اسی بریکٹ کے اندر فریکشن کو ریڈیوز کرنا ہے اس فریکشن کو ہم نے نیچے لکھتے جانا ہے یا آپ اس فریکشن کے فیکٹرز بنا سکتے ہیں سکارٹ میں آپ فیکٹرز بنا لیں ان کے یہ ایکس کیوب ہے یہ ایٹ جو ہوتا ہے وہ ٹو کا کیوب ہوتا ہے کیونکہ ٹو کو تھری ٹائم مرٹیپلائی کیا جائے تو ایٹ آتا ہے ہم اس پر کیوب کا فانگول ہے کے مطابق ایکس مائنس ٹو مرٹیپلائی سکیئر آف فرسٹ ویلیو پلس فرسٹ اینڈ سیکنڈ ویلیو کا پروڈکٹ ٹو اینڈ ایکس کا پروڈکٹ پلس سکیئر آف سیکنڈ ویلیو یعنی ٹو کا سکیئر فور یہ ہمارے اس رقم کے فیکٹرز بان جائے ہیں ایکس پلس تھری یہ ایز 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 دیوائیٹ ابھی دیوائیٹ کا سائن ہے اس کے اندر جو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے ویلیوز کو اس کے لیے ہم ایکس مائنس ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ایٹ ایکس پور پور ایکس یہاں سے ایکس کامل لے سکتے ہیں دونوں میں سے ایکس کامل لینے پر ایکس پلس تھری بڑھے کے اندر بان جاتا ہے باقی آپ اسے کہن سکتے ہیں فور ٹو زار ایٹ ہوتا ہے اور یہ ایکس اور یہ ایکس ایکس سکیئر ہے جو اس ایکس کی پاور پور سے کینسل ہو کر ایکس کی پاور ٹو بانچ جائے میں نیکسٹ سٹیپ میں آپ کو پھر ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم یہاں کیا کرنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ٹو بچا ہوا ہے یہاں ایکس کی پاور پور ہے اس ایکس کی پاور پور کو آپ اس ایکس اور اس ایکس کی جب پاور ایڈ کریں گے تو ایکس کی پاور ٹو بنے گا اور وہ ایکس کی پاور ٹو جب آپ ایکس کی پاور پور سے کینسل کریں گے تو آپ کے پاس نومیڈیٹر میں اونلی ایکس کی پاور ٹو بچے گی جس کو ہم نے یہاں لکھ دیا اور دینومنیٹر میں یہ ایکس اور یہ ایکس ٹینسل ہو چکے ہیں ایکس پلس 3 بچ ابھی یہاں ڈیوائیڈ کا سائن ہے بریکٹ ہم نے چھوڑ دیا یہاں یہ والی بریکٹ ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ دو فریکشنز تھیں ابھی وہ دونوں ملٹیپلائے ہونے کے بعد ریڈیوز ہونے کے بعد سنگل فریکشن میں ہم نے ہم کو لکھ دیا ہے اس لیے اب اس بریکٹ کے ضرورت ختم ہو گئی ہے اب ہم دیوائیڈ کے سائن کو ملٹیپلائے کے سائن میں چینج کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کون کونسی ویریوز ہمارے پاس ریڈیوز ہو رہی ہیں یعنی کینسل ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ہم کینسل کریں گے ملٹیپلائے ایکس پلس 3 ملٹیپلائے بائے ایکس کیار انٹو ایکس مائنس 2 اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو ایکس پلس 3 ایکس پلس 3 سے کینسل ہو رہا ہے x-2 کی ٹرم بھی x-2 سے کینسل ہو رہی ہے اور باقی ریمیننگ جو فریکشن ہے ہمارے پاس وہ x² پلس 2x پلس 4 اور نیچے ہمارے پاس x² only x² با چکا ہے اسی لئے ہماری یہ ریڈیوز فارم ہوگی فردہ اس سے مزید دیڈیکشن نہیں ہوگی سٹوڈنٹ کچھ سٹوڈر یہاں مستائب کرتے ہیں کہ وہ اس x² کو اس x² سے کینسل کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا یہ جو x² ہے یہ ایک سنگل ٹرم ہے جبکہ یہ x² ان پوری رقم کے ساتھ ایڈ ہو رہی ہے جب تک کوئی ٹرم کامن نہیں ہوتی جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرم کے اندر سے یہ x² کامن ٹرم ہے جو باہر لکھی ہوئی ہے ایسی ٹرم جو کامن ٹرم اگر اس میں سے x² ہوتی تو اس کامن والی ٹرم کے ساتھ ہم اس کو کینسل کر سکتے تھے otherwise یہ کینسل نہیں ہوتی next ایک اور پرشن ہم کرتے ہیں پرشن نوبر 16 ہے آپ پرشن نوبر 9 سے 16 تک تمام پرشن کو خود سال کر سکیں گے آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے یہ پرشن x²-y²-x²-x²-4xy-3y² یہ ہمارے پاس quadratic expression ہے اس کے factor ہم نے quadratic method سے بنا رہے ہیں اور یہاں کیونکہ demand میں divide کا sign ہے divide کے sign پر جو ہم multiply میں change کرتے ہیں تو پھر ہم divorce کرتے ہیں x کا square ہے y کا square ہے درمیان میں minus کا sign ہے ہم ان کے factor کچھ اس طرح بنائیں گے x-y and x plus y over اس کے factor بنانے کے لیے ہمیں mid term کو break کرنا ہے اور mid term ہماری break x 3xy plus 1xy سے ہو رہی ہے اس لیے ہم نے 3xy and 1xy سے اس کے factors کو break کی ہے آپ کو اس کی mid term break method کو سیکھنے کے لیے میں again آپ کو suggest کروں گا کہ آپ factorization of the quadratic expression کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو factorization of the quadratic expression اچھی طرح سے سمجھا جائیں divide کے بعد ہمارے پاس جہاں multiply میں change کریں گے ہم اور denominator کی value denominator کی value کو denominator میں لے آئیں گے اور denominator کی value کو denominator میں لے آئیں گے اور ساتھ ہی میں ہم نے اس value میں سے x کو کامل لیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس bracket میں x minus y آج کے لیے x into x minus y into x minus y and multiplied by اس کے factorize کو complete کرنے کے لیے پہلی دو رکھوں میں ہمارے پاس x common ہے x plus 3y پاتھ جائے گا پلس یہاں سے ہمارے پاس one y common ہے y common ہیا تو x plus 3y پاتھ گیا multiplied by یہ value as it is x plus 3y over x multiplied by x minus y again ہم ایک step اور کریں گے x minus y x plus y اور آپ دیکھ رہے ہیں denominator میں x plus 3y دونوں terms میں موجود ہے x plus 3y ایک term ہوگی اور x plus one y یہ ہماری second term بنیں گی multiplied by x plus 3y over x into x minus y اس کے بعد ہمیں cancellation کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ x minus y واری term x minus y کی term سے cancel ہو رہی ہے یہ x کی term x کی term سے cancel ہو رہی ہے x plus y کی term x plus y کی term سے cancel ہو رہی ہے x plus 3y کی term x plus 3y کی term سے cancel ہو رہی ہے student ہم نے دیکھا اس میں ساری فریکشن ایک دوسرے کو cancel کر دیا ہیں تو ہمارا result final result one watch گائے گا division میں جب ہم دو رقموں کو cancel کر دیتے ہیں اور وہ ساری رقمیں اگر cancel ہو جائیں تو ہمارے پاس جو result بچتا ہے وہ one بچتا ہے اگر subtraction کے دوران ہم دو values کو cancel کر دے ہوں جیسے ہم بعض subtraction کے دوران 3x minus y plus کی value ہے اور یہ 3x minus y یہ minus کی value ہے ساری تو یہ plus والی پوری value اس minus والی پوری value کے ساتھ cancel تو result ہمارا zero آ گیا کیونکہ ایک plus والی value ایک minus والی value کو cancel کر رہی ہے تو result ہمارا zero watch جاتا ہے لیکن جب ہم division میں کسی value کو divide کرتے وقت cancel کر رہے ہیں اور ساری fractions cancel ہو جائیں تو final result ہمارا division کے بعد one بچتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ four over four لکھیں اور four ones are four and four ones are four cancel کریں تو final result آپ کا one بچ جاتا ہے سیم اسی طرح یہاں بھی ہم نے final result کو one لکھنا ہے student i think آپ question number nine سے 16 تک ان کو exercise کے questions کو solve کر سکتے ہیں اپنے پاس ان questions کو solve کریں اگر کوئی difficulty ہو تو آپ ہمارا ساں discuss کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ